فرانس کے اندر ہر آئے روز مساجد بند کی جاری ہیں اس کی کیا وجہ ہے اور یہ کیا ہو رہا ہے فرنچ اوثورٹیز نے تقریباً پچھلے اگست سے لے کے ابھی تک پچیس مساجد کو بند کر دیا ہے اور اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ بیسیکلی ایک جو بل لے کے آئے تھے رینفورسنگ ریپبلکن پرنسپلز چاہتے ہیں جیسے ہم لوگوں کو جلا دیتے ہیں یہاں پہ یا ہم لوگوں کو مندر جو ہیں وہ یہاں باقی جو پلیسز ورشیف جلا دیتے ہیں خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں تو پرابلمز ہیں اب اگر کرسچینٹی کی اگینسٹ آپ بات کریں گے فرانس کے اندر اور یورپ کے اندر بیٹھ کے تو وہ تو آپ کو نہیں کرنے دیں گے آپ پاکستان میں کسی مسجد میں بیٹھ کے اس طرح کی نفرت پھلائیں گے تو شاید آپ کی کوئی بات سن لے گا کیونکہ وہ سارے آپ جیسے بیٹھے ہوں گے آپ تو نفرتیں پھلا سکتے ہیں ہمارے یہاں پہ تو جیوز کو یوڈی کو یوڈی لفظ گھالی ہے یہ لفظ گھالی ہے ایک تھا ٹائم اسلام کا اس وقت کی سیچویشن اور تھی آج ہم اسی یہودو نسارہ کی ساری میڈیسن کھاتے ہیں اسی یہودو نسارہ کی ہم جہازوں میں بیٹھتے ہیں جہن سوگت ہے آپ سب کا دیت اتھیا نیوز میں ساتھ ہوں جتنا مذہبی چیمپین بنا پھر رہا تھا پاکستان پوری دنیا میں اسلامی جگت کا نیتا بن رہا تھا کہتا تھا ہم تو مسلم امہ کے سپوکس پرسن ہیں فرانس نے ان کے اوپر جوتا چلا دیا ہے اور پچیس مسجدیں ان کی گرا دی ہیں فرانس کے اندر اور کہہ رہے ہیں کہ ابھی اور بھی گرایں گے چھبیس سو کے آس پاس کچھ مسجدیں ہیں کہتا ہے کہ ہم اس کو اور بھی گرایں گے کیونکہ یہ ہماری سوسائٹی خراب کر رہی ہے ہمارے سوسائٹی میں جہاد پھیلانے کی جو بھی کوشش کرے گا اس کو ہم بکشنگ نہیں یہ وہی پاکستان ہے یہ وہی پاکستان ہے جس نے فرانس کا ایمبیسڈر باہر کر دیا تب مطلب باہر کرنے کی مانگ کری تھی وہ خود ہی کہہ رہے تھے کہ ہم کو رہنا ہی نہیں تمہارے ہمارے تمہارے جیسے گھٹیا دیش میں پاکستانس جیسے گھٹیا دیش میں ہم کو رہنا ہی نہیں ہے بھاڑ میں جاؤ وہ خود ہی انہوں نے اپنا جو ہے وہ ایمبیسڈر وہاں سے ویڈڈراؤ کر لیا اور ان کے اوپر جو ہے اب دھیرے دھیرے ایک کے بعد ایک جو ہے وہ چپلے چلانی چالو کر دی پوری چیز کیا پہلے ہو در چلتے ہیں آپ چینل کو سبسکرائب کر کے بل آئیکن دبا لیں وہ کہتے ہیں کہ یہ اس طرح کا جو یہ جو قانون سازی ہے بیسیکلی جو کہ اسلامی ریڈیکلائزیشن کے خلاف ہے لیکن بہت سارے کرٹیکس کہتے ہیں کہ یہ مسلم کمیونٹی کو سٹگمٹائز بھی کرتی ہے لیکن اگر دیکھا جائے کہ یہ مساجد بند ہو رہی ہیں وہ کیا رہا ہے اور فرانس اتنا زیادہ کیا اس پر بات کر رہا ہے کہ ایک تو وائلنس کی بات ہو رہی تھی دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ نفرت کی بات ہو رہی تھی اور تیسرا یہ ہے کہ جو جہاد کر رہے ہیں جو کرنا چاہتے ہیں جو جہادی ہیں ان کو جو ہے وہ اپولوجسٹ نیریٹیو سے دیکھا جا رہا ہے مطلب ان کو ڈیفنڈ کیا جا رہا تھا اب بیسیکلی اب ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے فرانس کے اندر کیا ہو رہا ہے کہ جو مساجد ہیں وہ انجیوز چلاتی ہیں کیونکہ انہوں نے پیسہ کٹھا کرنا ہوتا ہے تو سیدھا امام اور مسجد تو پیسہ نہیں کٹھے ہوتے وہ انجیوز ہیں بیسیکلی hope and fraternity جو اس مسجد کو رن کرتی تھی انہوں نے یہ کہا جناب کہ ساتھیوں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے تھوڑی سی ایک آپ سے ریکویسٹ ہے ہاتھ جوڑ کر کی کمنٹس میں آپ جو ہے یہ تھوڑا سا تالیبان ویپن اس ٹائپ کے ورڈ یہ یوز نہ کیا کریے اور انگلیش میں تو بالکل نہیں ہندی میں آپ چاہو تو کر سکتا لیکن انگلیش میں نہ کیا کریے ورنہ تھوڑی سی کیا ہے چینل کو اس سے دکت ہو جاتی پتہ آپ کو ایسا کچھ کرنا نہیں چاہ رہے ہو آپ پھلے ہی پاکستانیوں کے اپر ہنس رو انجوائے کر رہے ہو سب کچھ یا ان کو جواب دار ہو لیکن اس سے کہنا چینل پر تھوڑا فرق پڑتا ہے تو اس چیز کا آپ سے پلیز تھوڑا سا کھیال رکھیں اب ہم آتے ہیں فرانس کے مدد پر فرانس کا اگر آپ دیکھئے فرانس جو ہے ان کی طریقے باولا دیش نہیں ہے جو اکدم بھاوناوں میں بہ کر ایک دم سے فرانس چاہتا تو فرانس کے پاس جتنی پاور ہے تو وہ جنگ بھی چھڑ سکتا تھا ان کے لوگوں کو دھکے مار کے باہر بھی کر سکتا تھا وہ ان کے دیش میں پوری طریقے سے ایک بھی پاکستانی کو نہ رہنے دیتا جتنے ان کے انجیوز چل رہے ہیں اور ایک چیز آپ دیکھیں پاکستان نے اتنا کچھ کہہ دیا فرانچ ایمبیسٹر کے ساتھ میں فرانس نے نہیں کہا کہ نہیں تم اپنا ایمبیسٹری یہاں سے باہر نکالو یا پاکستانی انہوں نے نہیں کہی یہ بات کہ نہیں ہم پاکستانی ایمبیسٹر کو اپنے دیش میں نہیں رکھنے دیں گے تو یہی ایک درشاتہ ہے maturity کو کون mature ہے اور کون ایک جو ہے وہ بچہ بuddھی ہے پاکستان بچہ بuddھی ہے لیکن یہ بچہ بuddھی یہ نہیں کہ اس کو بچہ سمجھ کے معاف بھی کر دیں یہ بھی فرانس اور باقی پوری دنیا اچھے طریقے سے جانتی یہ وہ باولا بچہ ہے جو خود تو اپنے آپ کو جو کرے گا وہ کرے گا یہ اپنے ساتھ میں دو چار لوگ کو اور بھی لے جائے گا تو یہ بھی تو آپ دنیا بہت اچھے طریقے سے جانتی کہ یہ بچہ بuddھی ضرور ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو بچہ سمجھ کے چھوڑ بھی دیں یہ جاہل ایسا ہے جو اپنے ساتھ ساتھ میں دوسروں کو بھی لے ڈوبنے والا ہے اسی چکر میں آپ دیکھئے جو Arabs ہیں چیما نے خود آخری میں یہ چیز قبولی کہ Arabs کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کس کو نہیں سمجھ بھی آئی پاکستانیوں کو اور ہندوستان کے ایک بھر بھی اس کو لیکن ہم کو مطلب کیونکہ ایسا انڈین بھی ہم کو یہ چیز سمجھنے چاہیے کہ جب آپ دیکھئے جب فرانس میں میکرون نے جو بات کہی تھی جو پوشٹر باجی پوشٹر کے اوپر تو انڈیا کی مجورٹی ایٹی پرسنٹ لوگ سپورٹ کر رہے تھے لیکن جو بچا ہوا پندرہ سولہ پرسنٹ کا طبقہ ہے وہ یہاں پہ بتاؤ اب انڈیا کی روڈ پہ آپ میکرون کی فوٹو لگا رہے ہو کہ اس کے اوپر سے گاڑیوں کو جلتے ہو نکلیں یہ اس کو کوئی دنویدیش میں بیٹھ کے یہ تو نہیں دکھے گا کہ انڈیا میں کس نے کیا وہ تو سیدھے دکھا کہ انڈیا میں کر رہی ہے وہ کیوں نہیں ایسے لوگ کو دھک کے مار کے روپ پا رہی تو یہ سب تو چھوٹی چیزیں آئے دن ایسا آپ دیکھیں کچھ بھی ایسا دنیا میں ہوتا ہے یہاں پہ یہ چیز ہونے لگتی تو تھوڑا سا انڈیا گورنمنٹ کو بھی اس کے اوپر زیادہ دھیان دینا چاہیے کیونکہ اسے انڈیاں کی جو ہے وہ image خراب ہوتی ہے تو بیرحال اگر ہم پھر تو مدد پر آئے تو اب بچہ بدھی سے لڑنے کے لئے maturity دکھائی فرانس نہیں یہ across the world across the world یہی trend چل رہا ہے آپ دیکھئے عربز وہ اتنی تیزی سے سب چھوڑتے چلے چلے یہ جاہیلیت ہے یہ خود کا مطلب کہ آپ کے جیب میں اچھا پیسہ ہو آپ امیر نا پاکستان آپ دیکھے اکیلا شاید ایسا دیش رہے جہاں پہ اس خود بھی دیکھئے پاکستانی یہ چاہتے ہیں کہ سعودی میں جمعے کی چھٹی ہو سنڈے کی چھٹی نہ لیکن ان کو چاہیے کہ UAE میں سعودی میں ان سب دیش میں پورا 100% شریع لگ برحال اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں ملتے ہیں آپ سب سے آنے والے ویڈیو سمت تب تک لیے جاہ ملتے ہیں